بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعایہ مشرے سماعت فرمائے مزید ایک دعا کرنے پہ دل کر رہا ہے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندھا کر دے تو نے بکسا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علماء سارے ملکے بلند آباز سے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلوات و سلام علیہ اشرف فی الانبیاء والمرسلین یا قریبو تک ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تک ربتا بالکہرے والکہرو فی کہرے کہرے کا یا کہارو والجلی یا قاہرالدو بے یا ولی الولی یا مظہرالعجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی شلوات میں آخری آسان پہ اپرانو پڑھا دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ میدانِ معشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کی ہاتھ سے کوشر پلانے والا رب علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ بول پڑنا چاہیے تھا موجیاں والا ہے میرا خیال ہے پنجاب کا قدیمی شہر ہے ازاداری کی حوالے سے بارہ تیرے رجب کی رات ہے آٹھ سے نو مجھے پڑنا تھا ساڑھے آٹھ ہو گئے اب کتنے منرس میرے پاس بچے ہیں مجھے اگلی جیوٹیاں بھی کرنی ہیں اتنے منرس ہی میں پڑھوں گا میں اپنے ٹائم پر ممبر چھوڑ دوں گا پندرہ شہبانوی آٹھ تو نو ہی پڑھاں گا نوکری کرنگا چلو خیر ہو چلو ساڑھے آٹھ تو ساڑھے نو مالک آپ کو اب گزارش یہ ہے کہ جتنے بندے گھر سے آگے ہو جشنِ ولایتِ امیر المومنین علیہ السلام کے جشن کے لیے وہ کوشش کرو ایک کدم آگیا جو تھوڑا جو ہو رہا ہے بہتر تھوڑا جو مربن تینک جو بھائی جان اے ہو رک گئے ہوں اور آگیا ہیں آ جاندے ٹھیک ہے جشن بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک کدم اور آگیا کیا بات ہے منٹ تھوڑے جائے میرے گل بچ گئے نے اوہ منٹسی میں پڑھنا ہے تو تسی پہلے لمحے تو اتنا جلدی جلدی سنو کہ تھوڑے وقتیں زیادہ پڑھے آ جا سکے دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے نا 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 میری یہ عادت ہی نہیں ہے جشن تو ہو گئے ہیں حاضری ہو گئی ہے منبر نصیب ہو گئے ہیں میں نے پڑھ بھی لیا ہے نیاز بھی میں نے لے لینی ہے میں چلا جاؤں گا آپ باب سنیں گے تو میں پڑھوں گا دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے کررار کا یہ جشن حقیقت میں دوستو ہر منکر علی کی تباہی کا جشن ہے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جرہ نوکر علیدہ اندھا ہاتھ بلند ہونا چاہیے جی بھئیہ جی بھئیہ کی گلے اچھا اچھا بیٹھے رو بیٹھے رو کررار کا پوڈی کیا بار مالی کا آپ کو سلامت دی کررار کا یہ جشن حقیق میرے پاس میرے پاسے بیکو بیٹا میرا پتر میرے پاسے بیکو کررار کا یہ جشن حقیقت میں دوستو ہر منکر علی کی تباہی کا جشن ہے مجیان لا میں پتانیوں میں تلہ گنگ تٹویاں تمہذین اس خیال کی تاثیر یہ ڈی وڈی بارگاہ سنیندی پہ یہ پتہ نہیں ہوتھے محول کی ہونا ہے اے بندے ہی میرے پاسے بڑھے نے تھوڑے تو گھبرانا نہیں ہمارے ہاں نفری کی بات ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ جی سد کے جوا جی نوکرہ جی غازی اب آفدی کا سمیں ایک سو چالی پرسنٹ مطمئن ہو گیا اس طرح کہ تسی نائی داد دیو تو تساں کمال کر دیتی اس محولِ چس مجمجی میں تساں چار مشرے سن رہنے اخیر ہو گئی اس طرح کہ داد ہندی کو نہیں تساں کمال کر دیتی تھے انہوں نے میں آصف کمالا میں ہی ذرا کمال کر لوا مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خرشید مبارک وجہ اللہ کے چہرے کی حسین دید مبارک کعبے میں علی بھیج کے بس تیرا رجب کو اللہ نے محمد سے کہا عید مبارک آئے 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 تیرے خوشی نہیں ہوئی تیرا ہاتھ بلند نہیں ہوں دا ہاتھ بلند ہونا چاہید ہے جو نوکر ہے علی کا دونوں ہاتھ بلند کرے ہائے داری جی مجھے سر جی جی مجھے سر جی جی بھائی جا لوکر شد کے جاؤں شد کے جاؤں میں نوگا دی یہ باس دی قسمیں ہیں بزرگان آرے لوائے نہیں تو میرا دل پہ کرتا ہے جنا میں قدی نہیں پڑھیا میں ہوں مشرا پڑھ دیا جی رہا ایک بندہ بھی بولے ہو میرا موسے نے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بل آیا لا 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 یہ قرآن ہے میرے سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل جا تو وہ ہے جو سر چھڑھ کے بولے ذاکر کہتا ہے میری طرف دیکھ اور بول میں کہتا ہوں پڑھے دیکھ اور پھر بول میں مصرہ پڑھ پڑھتا ہوں جی رہا زمیر بولے پھر جو بولنا جیسے بولنے کہا گئے اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بل آیا اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تم دسمان حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی زمانت نہ ہر ہاتھ بلند ہو جانا جائے ہر ہاتھ بلند ہونا جائے جی بھئیہ شاباش 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 میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں سارے یار تو تے جوان بندہ ہے لادیہ بندہ ہے بزرگ اٹھ بیٹھا ہے سنہارہ لبایا تھے تو تے جوان ہے یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ جوان ہے وہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ جوان ہے تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے کعبے کی طرح موکر کے نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ہمارا یقین ہے اس بچے کو کیا پتا ہے اس لیے میں کہا کر تم جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو وہ میری طرح دیکھو اس لیے میں کہا کر تم علم والے گھروں پر دیکھے دستک دیکھنا ہے در وہاں کے سم مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسمِ گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی یلی کا نام آتا ہے آپ بھی کیا بات ہے آپ بھی کیا بات ہے وہ شاہد دی ماں کے ساتھ مہداز نہ کریں پاک بطولتا پتر بس دیا رکھی چاچا دو میں ہتھ بلند کر لے حیداری جی لو کرہ جی مل کے سارے تم دشمنِ حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی زمانت نہیں ہوتی مسلمانوں ولی کے بغز میں نہ رب کے گھر جاؤ مسلمانوں 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 اعلان ممبر سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں علی کے بغز میں نہ رب کے گھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے دوزک سے بچ جاؤ صدر جاؤ علی محسر کا پالک ہے علی جنت کا مالک ہے تمہیں ویسے بھی مرنا ہے علی کے ہو کے مر جاؤ میں نوکر جوان میں نوکر جوان میں نوکر جوان پچھلے ہاتھ اچھے ہونے چاہی دینے علی نے نوکر ہاتھ جاؤ حیداری جی بھائی جان جی شد کے جی بابا جی علی محسر کا پالک ہے علی جنت کا مالک ہے بھائی جان بہت خوبصورت بولے آپ بزرگ دل سے دعا نکل رہی ہے جناب محسر اببہ صاحب مالک مزید عزتیں عطا فرمائے انشاءاللہ پندلہ شاہ بان ساڑھے اٹھ ہو گئے آپ بولے اتنے ہیں آدھا گھنٹہ میں نے آگے کر دیا ہے میں کہاں مشرا پڑھنے لگاں جیڑا بندہ ہسیا نہ بولیا نہ خوش نہ ہویا اس سے تُساں اکھ رکھنی ہے ہے تیرا رجب آج زمانے کو سجا دو ہس ہس کے منافق کے قلیجے کو جلا دو ہائے 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 تو نہیں بولیا تو نہیں بولیا تیرو بولنا چاہیے معیشت کے دماء معیشت کے دماء جی بھائی جا جی بھائی جا جی بابا جی جی مالی کا آپ کو سلامت رکھیں حسین دیماء کی صدر محتاج نہ کری امہ جی آلی آلی آؤ گھر جا کے پستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا کہ تمہارے نوکر نے تمہیں کیا سنایا ہے میں علی کے منکر سے ایک بات کرنے لگوں تمہیں علی کی قسم ہے تمہارا ضمیر بولے تو اتنا بولنا کہ مولوی کے جنادے کو آگ لگ جائے اے تیرا رجب آج زمانے کو سجا دو ہس ہس کے منافق کے کلیجے کو جلا دو جو مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے حیدر کو مٹانا تو بہت دور ہے تم لوگ جرت ہے تو کعبے کی دراروں کو مٹا شاباز شاباز جی بھائیہ جی بھائیہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ شائی نیزی شائی نیزی حیدر کو مٹانا تو بڑی کیا پاتے غازی دی کا سمیہ میں نشاہ ہندہ جان دی میرا گلاجشن رہ جان دی تو سی سن دی میں نشاہ پہ ہندہ ہے پتہ نہیں میں کتر جو جمع کی بڑے کی ہوئے اور جو بھی ہندہ ہو جاوے میں کل کر لگا جگل سمجھا بھی تمر نر بولی علی کا اللہ ہر ایک نعمت ولی کے ہاتھوں سے پانٹتا ہے قضا ہو یا زندگی وہ شہرے جلی کے ہاتھوں سے پانٹتا ہے خدا سے تم مانگتے ہو پھر بھی علی ہی دیتا ہے رزق تم کو کیوں قسم خدا کی خدا یہ لنگر علی کے ہاتھوں سے نارے ہی ناری اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے ہی ناری نہ 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 بیڑا نہیں بیڑا نہیں اٹھ جا اٹھ کلو میں تیری کھلو کے گال سنیتے میری بھی کھلو کے گال سن میں مو جیانے نو نجفش تبدیل کرن لگا غازی دی قسمیں اس بندے دا نصیبی ٹھیک نہیں جڑا بندہ ناچر بول سکیا جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے وہ میرے دیکھو میں کہہ رہاں تیرا رجب کی رات بھی حیدر کے بگز نے سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا اے میشر میں جا سکے گا وہ جنت میں کس طرح جس کو علی نے جشن میں آنے نہیں میں نو کرا میں نو کرا دونوں ہاتھ بلند کرو علی کے ناکر بلکے حیداری جی 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 نو کرا بھائی جانے میشر میں جا سکے گا وہ جنت میں کس طرح جس کو علی نے جشن میں ایک وری میرے پاس اب ایک دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر جی آپ جو پہ واپس کر دی میں دس میٹ نہیں جارہ میٹ ٹھتے کر دی لیکن میرے پاس بے کھو تو سہی اے میں نا مل کے پچھلے حیداری چلو اس مشرے تو بعد میں چیک کرنا پہ میں کتنا پڑھنا ہے دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر مرسل علی کے شہن میں ادنا غلام ہیں بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام ہے میں ناکر دوں میں ناکر دوں میں ناکر دوں بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو مزدور جس کے گھر کے مشکل بات ہے پہلی دفعہ کرنے لگوں ایک بندہ بھی بولے تو میں راضی ہوں خدا کے گھر بھی جاؤ تو علی نکلے گا اندر سے میں ناکر دس بھے تو کیوں نہیں بولیا تو شیعہ نا شیعہ ماندہ پتر ہے نا آج تیرا رجبتی رات ہے نا جڑھا بندہ آج بھی نہ بول سکیا اس کی گھٹیا حسین دیکھ گھر آگے تینوں پتہ ہی نہیں یہ تھی امتہ کاؤڑ گوڑے آر رکھ میرے سر پہ قرآن نبی ولی و ملائے قصول آتے ہیں پتول پاک کے گلچن کے پھول آتے ہیں حلی کا جسن منانے حسین کے گھر میں ملنگباد میں پہلے رسول آتے ہیں شاباش حیداری مالک تمہیں سلامت رکھیں حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج لکھرے خدا کے گھر بھی جاؤ تو خدا کے گھر بھی جاؤ کیا آتشا نہیں جارہا دل کر دے دن تھبی پہ لوا ملکے حیداری غازی دی کا سمیہ تیرا نجب ہے میرا دل پہ کر دا مدنوں تھے آگے جسن مبارکہ کھا عید مبارکہ کھا اور میرے پاسے بیکت میں مسرائی تیرے واسطے پڑھنے لگا کچھ اور پڑھنے لگا لیکن میں بدل دیتا ہے نگاہ نور نے وحدت جہاں بندہ نہ بھولیا اس دی پریکٹیکلی مجبوری یا بھولی نہیں سکتا نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے خدا کے گھر میں بھی موسیٰ نے تور دیکھا ہے رجب کی تہرمی شب تھی علی کی یمہ نے علی کے عشق میں کعبے کو چور دیکھا ملکہ حیداری دی بھائیہ دی بھائیہ دی شد کے دماغ رجب کی تہرمی شب تھی رجب کی تہرمی شب تھی علی کی یمہ نے علی کے عشق میں کعبے کو چور دیکھا ہے اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات اوہے میں کتھے دواء امہ جیانا غازی تھی قسمیں تو آٹی میں بڑی تعریف سنیئے میں زندگی جی پہلی بری آیا میں نوبی سال ہو گئے نے محمد تھی دے پوہے تھے پل کا نال جھاڑو دے دیا میں زندگی جی پہلی بری آیا نہ ساری زندگی میں تو اٹھا سنے میں سنے آئے سیب موجیاں لے بڑی عزتہ داریوں دیئے میں اس مسرے تھے چیک کرنا ہے میں تسی سن دے کی میں ہو اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے آپ کے چیرے پر لکھو ہے میں فار اگزمپل ادنان بھائی کا حکم تھا مجھے اسی حکم کی تعمیر میں حاضر ہوا ہوں فار اگزمپل میں ادنان بھائی کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہوں موجیاں والے کے کسی چودری کے پاس مہمان ٹھہرتا ہوں کسی ایم پی اے کے پاس کسی ایم این اے کے پاس چاہتا جی کسی تحصیل کسی بڑے بندے کے بعد تو میں باہر نکل کے فخص کہوں گا کہ آج میں ایم اے نی کا مہمان تھا یہ فطرت انسان ہے میں ایم پی اے کا مہمان تھا میں تحصیل نازم کا مہمان تھا میں جناب مجھے سرباس کا مہمان تھا میں ادنان نظیر کا مہمان تھا کہوں گا نا اور میں نے کی پتہ بالی دی امہ کونے اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات بنتِ اصد خدا کی ہے مہمان آج را یہ قرآن میرے سر پہ ہے مجھے غازی اپاس کے علم کی قسم ہے میں اس قلی سے خدر گیا ہوں جس قلی میں داعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ داعت مل جائے اور مجھے کوئی تعاوت مل جائے کی مجھے داعت کی کمی نہیں ہے لیکن بارہ تیرا رجب کی رات ہے جو بندہ آج رات چھپ کر گیا اس کا نصیب چھپ کر گیا میری بات ضائع نہیں کرنی اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات آج رات بنتِ اصد خدا کی ہے مہمان آج رات اے مہوے جسن ارچ پہ رحمان آج رات اور جسن علی ہے آل محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے جنہاں نہیں بولیا بولتا ہی نہیں جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے شارہ اے ملکہ آلی حق آلی حق آلی میں نوکرا چاچا تو سا ہٹھ بند تینے میں چھڑن لگا سامین پر غازی تھی قسمیں اگلی کرنے آگا اتنے ہو گئی جشنِ علی ہے آلِ محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے چاہاں میں پڑھنے لگا نام ہی بولے دیکھی ہو گیا دادتے بڑی ہو گئی ہے جشنِ علی ہے آلِ محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے تیرا رجب نصیب جگانے کی رات ہے آئے 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 وہ بھی بندہ شیعہ جلانے نہیں بولیا اندھی ماں بھی شیعہ جلے بندے تو ہتھ بلند نہیں ہویا تیرا رجب تی رات ہے تو میں گلتن کی سنا رہیا جیڑا بندہ نام بولیا اندھی بارے دو منتر سنائے میں کہوں تیرا رجب نصیب جگانے کی رات ہے حیدر کے منکروں کو جلانے کی رات میں نہ کر جوانا میں نہ کر جوانا غازی ہے پاس دیکھ سمیجر اب اندھا مرن تو پہلے جنت بیکھنا زندہ میں جنت اتارا لگا تیرا رجب نصیب جگانے کی رات ہے حیدر کے منکروں کو چلانے کی رات ہے مخلوق سے خدا کو ملانے کی رات ہے کیونکہ علی زمین پہ آنے کی رات ہے کیونکہ علی زمین پہ آنے کی رات ہے جاؤ دنیا سے کہو عاصف کمال نے اعلان کیا ہے جو بھی علی کے جسن کا شہدہ نہیں ہوا سمجھو کہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہو مانو کران مانو کران مانو کران مانو کران مانو کران جو بھی علی کے جسن کا شہدہ نہیں ہوا سمجھو کہ اپنے مبائل میں نے دینڈا کیوں جو بھی علی کے جسن کا شہدہ نہیں ہوا سمجھو کہ اپنے باپ سے ایک گال تا تجھے بھی اچھی کرو سمجھو کہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوا میں اس بندے کو میدان محشر میں علی کے سامنے یہ ذکر پہ آت ہے دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھ کے سلام کروں گا جو بندہ اس مصرے پہ بول پڑا علی کی ماں اپنے تاج محل میں بیٹھی ہوئی تھی بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات علی کی علی ماں علی کو لے کے علی کے گھر کے قریب آئی ہے ٹائم نہیں میں بس میرے ذہن میں اب ایک بات چل دیئے کروں گا تو لے تو دوں گا چل چھے مصرے سن لو ایک ملکہ محل کا سکون چھوڑ کر بخت بے گھر کے گھر کا جگانے چلی اپنے آپ دکابو رکھنا ہے غازی عباس دیکھا سمیں تو ہنو پتا ہے نام پنج سات جسن پڑ چکی ہیں آج میں ہونتا کہ مصرہ نہیں پڑیا ہون میرا پڑھن تے دل پہ کرتا ہے ایک ملکہ محل کا سکون چھوڑ ایک ملکہ محل کا سکون چھوڑ کر بخت بے گھر کے گھر کا جگانے چلی نورِ وحدت اٹھا کے کرم کی گھٹا گلستانِ بلایت بسانے چلی جس کے قبضہِ قدرت میں امکان ہے اس کو کعبے کا قبضہ دلانے چلی آئے 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 جڑے گریب انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی ایک کھاں با میں کی سڑا ہے باہی جان آپ کے ہاتھ کو سلام 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 تیرے ہاں دعا ہتھانو سلام میسر غازی اباسدی کا سمجھ جہے بندے تھی دعا قبول نہیں ہوں دی اور جھولی چاہوے میں مصرہ پڑھتاں تیرا پولنر دل نہ کرے دادی کوئی نہیں تیرا پولنر دل کرے پیرانجی ملکہ محل کا سکون چھوڑ کر بخت بے گھر کے گھر کا جگانے چلی نورِ وحدت اٹھا کے کرم کی گھٹا ایک اجڑا گلستہ پس آنے چلی جس کے قبضہِ قدرت میں امکان ہے اس کو قعبے کا قبضہ دلانے چلی عرش والا علی فرش والا علی بس علی کو علی سے ملانے چلے ہوا Awesome اے ہواenzie اے ہواہ Jordan مہ نو کیا مہ نو کیا میا نو کیا سبان اللہ اے بھایے نارے ہیڈری میں تنو گازی میں اسلام یاد کیتا ہے میں اردو کیتا ہے سلطان الفادل کیتا ہے چھے ساڑھے چھے لگ دی کتاب خریدی ہے جیڑے میں اپنے سینے چھتا رہی ہے جیڑے بندے دا میدہ خراب ہوئے میرے تو سوال کرے میں جواب نہ دیوا میں نے تو جان نہ دیوا میں کتاب پڑھ رہا ہوں تاریخ پڑھ رہا ہوں میں نے تو کہہ دیا تھا جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے قرآن کے منکر کا بیان ٹھیک نہیں ہے اے سرور نے بتایا ہے جو دسمن ہے بس سمجھو کہ اس شخص کی ماں ٹھیک نہیں ہے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو ہیڈری جی بھائی دار دیر صد کے داما دیر صد کے داما جشنت میں پڑھ لیا ہے عرش بالا علی فرش بالا علی بس علی کو علی سے ملانے جلی خود بلائی ہے خالق نے بنتے آسادہ بہدہ خود دے خود دے بہدہ اور میں کی قرآن قرآن کی تیرے ملک دے چالی پرسنٹ دا کر میں نے پڑھ دے میں محنت کر دا میں مسلح بچھانا میں لفظ مگ دا میں محمد دی تھی تو خیرات لینا میں لفظ ہگے آجان دے میں نے پڑھنا پہندہ علی کی ماں اپنے گھر میں بیٹھی تھی فانازالہ جبرائیل جبرائیل نازل ہوا اس نے پی پی کو سلام کیا پی پی نے جواب دیا جبرائیل نے پی پی کی طرف دیکھا این جیشن منائی دی این جیشن منا رہی این جیشن پر منا رہی دودھوں میں ہاتھ بلند کر جڑھا نوکر علید اللہ علیہ وسلم سعی کر سعی کری 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 سعی کر سعی کر سعی کری 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 سعی کری